اسلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو میر چینل آج ہم بنائیں گے تیار کریں گے بیسن کی ٹکیاں اور کاموائل میں کس طرح ان کا تیار کیا جائے گا بہت ہی مزہدار اور بہت ہی تیسٹی ہے جھرٹ بٹ بن جانے والی ہیں ریسپی کو آرینڈ تک دیکھئے گا آئیں جی ریسپی کو فولو کرتے ہیں یہاں پر میں نے دو آلو جو ہیں وہ ان کو میں نے باریک کاٹی ہے ٹرائنگل شیپ میں اور اسے شامل کر دوں گی ایک باؤل میں اس میں شامل کروں گی ایک بڑے سائز کا پیاز باریک ہم اس کو کاٹ لیں گے پھر شامل کروں گی اس میں میں خشک دھنیا اور زیرہ ایک ایک چمچ میں نے اسے دردرہ سا پیس کیا تھا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی ہری میرچیں تین سے چار کٹی وی اور یہاں پر سپائسز شامل کر دوں گی ایک چمچ نمک کا ڈیڑھ چمچ میرچ کا اور آدھا چمچ حلدی کا اس کے بعد دھنیا شامل کر دیں گے اور نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اس میں بیسن تھوڑا تھوڑا شامل کرنا ہے پہلے ہم تھوڑا سا بیسن شامل کر کے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اچھا جو لوگ چینل پر نیو ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب لائز می کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے اچھا یہاں پر میں نے مکس کر لیا تھا اور اس کے بعد جو باقی بیسن رہ گیا وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور پھر اچھے سے مکس کروں گی بیسن کو اس طریقے سے شامل کریں گے تو کبھی بھی گھٹلی نہیں بنیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں گے اور اس کو ہم مکس کرتے جائیں گے آپ جائیں ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں آپ سپون یوز کر لیں آپ کی مرضی ہے میں یہاں سپون یوز کر لوں گی کیونکہ بیٹر تھوڑا تھا بیٹر زیادہ ہو کر آپ ہاتھ کی مدد سے مکس کر سکتے ہیں یہاں پر میں سپائسز ٹیسٹ کر لوں گی اور یہ جو بیٹر بن کے تیار ہو گیا یہاں چولا جو ہے تھا توا گرم ہو گیا اور اس پر آئل ہم نے شامل کیا اتنا اور پھر ہم نے اس طرح سے ٹکیاں جو ہیں وہ بنا لی ایک چمچ آپ نے صرف ایک چمچ جو ہے وہ توا کو اوپر رکھنا ہے اور درمیان والی ٹکی پہ میں نے دو چمچ رکھ دیا درمیان والی میں دو چمچ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں آئل زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھر جلدی بن کرتے یار ہو جاتی ہے اور یہاں جو سائٹ والی ہیں ان کو پھر سیک جو ہے وہ کم لگتا ہے اور یہ میں اس کو سائٹ پہ کر لوں گی اور دوسری جو ہیں وہ درمیان میں لے ہوں گی اسی طرح ان سب کی شیفٹ لگا لیں گے اور ریکے کر کے ان کو ہم آئل میں اس طرح سے ان کو آئل لگا لیں گے اور چولہ آپ نے تیز آنچ پہ نہیں رکھنا کیونکہ وہ پھر جلنے کا خطرہ ہوتا ہے آپ نے میڈیم آنچ پہ ان ٹکیوں کو بنانا ہے اور ان کی سائٹیں جو ہیں وہ پلٹتے رہنا اور دیکھتے رہنا ہے تاکہ ٹکی جو ہے وہ جلنا جائے یہاں پہ ہم ان کو ڈی شاٹ کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے دوسری شیفٹ جو ہے وہ اس کی لگا دی اور اب ہم ان کو پلٹ لیں گے بہت ہی احتیاط سے آپ نے اس کو پلٹنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جو دو ٹکی ہیں ان کو زیادہ ہیٹ پہنچی ہے اور اس کی نسبت جو دوسری ان کو کام ہیٹ پہنچی ہے تو آپ یہ میں نے درمیان والی ٹکی سائٹ پہ کر گیا اب میں جو سائٹ پہ ان کو ایک ایک کر کے درمیان میں لے ہوں گی اور پھر ان کو آئل بھی لگ جائے گا اور وہ اچھے طریقے سے پک بھی جائیں گے اس سے فائدہ یہ ہے کہ زیادہ آئل جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا اور یہ یہ تھی جی میری ٹکیوں کی فائنل لک اور ویڈیو پسند آئے تو کانڈلی ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور کمنٹ بھی کر دیجئے گا اچھا جی اس طرح سے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بیسن بلکل بھی کچھا نہیں رہتا اچھے طریقے سے پک جاتا ہے اور آلو بھی جو ہیں وہ اس میں گل گئے ہیں یہ دیکھیں جی اتنی پتلی ٹکیوں نہیں چاہیے آپ کی اس سے زیادہ ٹھیک رکھیں گے تو وہ پھر اندر سے بیسن کچھا رہ جائے گا اور دوسرا یہ کہ اس میں جو ہم نے پیاز اور آلو شامل کیا ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں گلیں گے پکیں گے نہیں سخت رہ جائیں گے ایزی لی آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اچھا یہاں پر مجھے دیں اب اجازت thank you so much for watching my video ملتے ہیں next video میں تب تک اللہ حافظ video پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا thank you so much ملتے ہیں